یہ کہانی ہے ایک چگل خور بیوی کی ایک گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے مگر اس کی بیوی ایک نمبر کی چگل خور تھی جو دوسرے لوگوں کے گھروں میں جاتی اور ان کی لڑائیاں کرواتی اور اس کی وجہ سے اس کو بہت خوشی ہوتی تھی اس کی ایک سہیلی تھی جس کی ابھی ابھی بٹو نامی لڑکے کے ساتھ منگنی ہوئی تھی لڑکے کی پرچون کی دکان تھی اور وہ کافی اچھا کماتا تھا دیکھو اس موٹے کمینے کو موٹے پیٹ والا کتنا اچھا کماتا رہا ہے میں اتنی مشکل سے اپنا گزارہ کرتی ہوں اور میری دوست اس موٹے کے ساتھ شادی کر کے مزے مالے گی نہ ایسا نہیں ہونے دوں گی میں ان دونوں کی منگنی ان دونوں کا رشتہ میں تڑھواؤں گی اللہ جان بشرا کہاں پر ہے بیٹی وہ کچن میں کھانا بنانے کے لیے گئی ہے شہالک میں نے سنا ہے آپ نے بشرا کی شادی اس موٹے بٹو سے کر دی ہے کیا میں نے ٹھیک سنا ہے ہاں ہاں تم نے بلکل ٹھیک سنا ہے ہم بہت خوش ہیں ہماری لڑکی کی شادی بہت اچھی جگہ ہو گئی ہے لڑکا بہت اچھا کماتا ہے اور تو اور دس تولے سونا بھی دے گا خالہ جان تو تو لٹ گئی برباد ہو گئی وہ لڑکا تو ایک نمبر کا بدماش ہے اور اس کی جو دکان ہے وہ بھی کرائے کی ہے اور تو اور خالہ وہ جو اتنا بولتا ہے جھوٹ تو بہت اچھا بہت پوچھو مجھ سے مجھے تو لگتا ہے وہ فونے کا بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ تو کیا کہہ رہی ہے تجھے کیسے پتہ چلا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے اللہ جان آپ بہت بولی ہو میرے شہر کا دوست ہے اور اسی نے مجھے سب کچھ بتایا ہے اللہ جان میرا کام تھا آپ کو صاف صاف بتانا اب آپ کی مرضی ہے آپ اپنی بیٹی کی زندگی بچانا چاہتی ہو یا برباد کرنا چاہتی ہو ہاں نہیں نہیں بیٹا تمہارا بہت شکریہ تم نے تو میری بیٹی کی زندگی تباہ ہونے سے بچالی ہم اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے ہاں نصیب وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کا تیر بلکل ٹھیک نشانے پر لگا اب وہ وہاں سے جاتی ہے اور اس کی خالہ کی بیٹی اپنی ماں کے پاس آتی ہے میری جان یہ جھوٹ بول رہی ہے میں جانتی ہوں بٹو ایسا نہیں ہے وہ بہت ایماندار آدمی ہے تو اپنا مو بند رکھ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب تیری شادی کہیں اور ہوگی ہاں اب یہ ساری باتیں سن کر بیٹی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سیدھی جاتی ہے بٹو کی دکان پر اس کو جا کر سب بتاتی ہے کہ اس نے چھوٹ بول کر ہمارا گھر خراب کر دیا ہے بشرا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا ہم اب ایک نہیں ہو پائیں گے نہیں بٹو تم ابھی جا کر نصیبوں سے بات کرو وہ امی کو سچ بتا دے ٹھیک ہے بشرا میں ابھی جاتا ہوں نصیبوں باجی کے پاس بٹو نصیبوں کے پاس جاتا ہے نصیبوں باجی آپ نے میرے ہونے والے سسرال میں جا کر کیا برائی کی ہے انہوں نے تمہارا رشتہ توڑ دیا ہے اچھی بات ہے تمہارا رشتہ انہوں نے توڑ دیا تو تو مجھے ذرا اچھا بھی نہیں لگتا اس لئے تمہارا رشتہ توڑ دیا ہے بباجی کسی کی بڑائیاں کرنا اچھی بات نہیں ہے تم ابھی جاؤ اور ان کو سب کچھ سچ بتا دو میں ان کے گھر نہیں جاؤں گی کبھی نہیں جاؤں گی چل باگ جا یہاں سے اچھا تو تم اپنے حرکتوں سے باز نہیں آوگی اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ اب بٹو وہاں سے چلا جاتا ہے اور درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ اس کو سبق سکھایا جائے ان سیووں کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے گھر سے جانے کا انتظار کرتا ہے چونکہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اس کے گھر داہل ہوتا ہے کوئی کون ہے تو اور یہاں کیا کرنے آیا ہے مجھے چھوڑ تو یہ بتا نصیبوں کہا ہے انہیں کیا کہنا ہے اس کو تو کیوں اس کا پوچھ رہا ہے ہاں بہت ضروری کام ہے مجھے اس سے میں نے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے انہیں موٹے موں سے میری بیگم کا نام مت لے جو بات کرنی ہے مجھ سے کر اچھا تو یہ بات ہے یہ لو دو ہزار روپے مٹھو نے دیئے تھے کہتا تھا نصیبوں کو دے دینا یہ تو کیا بات کر رہا ہے مٹھو کون ہے مجھے کیا پوچھتے ہو اپنی بیوی سے پوچھنا مجھے تو اس نے کہا ہے پیسے نصیبوں کو دے دو اور اسے کہنا کہ نئے کپڑے ہرید لے پھر بٹو پیسے دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے میاں کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آتا ہے اچھا تو میرے پیچھے یہ سب کچھ چل رہا ہے بیوی میری اور کپڑے کسی اور کے پیسوں سے لے آنے دو اسے گھر آج اب کچھ دیر بعد نصیبوں گھر واپس آتی ہے کہاں گئی تھی تو ساستچ بتانا کہاں گئی تھی چان اپنی سہیلی کی ڈر گئی تھی تو اس سے کیوں کر رہے ہمجھ پہ اپنی سہیلی کے پاس گئی تھی یا مٹھو کے پاس گئی تھی یہ کیا بات کر رہے ہو تم میری پاک دامنی پر شک کر رہے ہو پاک دامنی یہ دیکھ پیسے ایک لڑکا دے کر گیا ہے کہتا تھا مٹھون نصیبوں کے لیے دیئے ہیں نئے کپڑے حرید لے آپ کے فرقی قسم میں نے کسی سے پیار نہیں کیا نہ میں کس سے پیار کرتی ہوں آپ میری جان ہو آپ کے بغیر مر جاؤں گی بٹو باہر مٹھائی کا ڈبا لے کر انتظار کر رہا ہوتا ہے اب مدھ آئے گا اس کو مار پڑ رہی ہوگی ابھی تو پکچر باقی ہے میرے یار ابھی اندر جا کر اور آگ لگاؤں گا پھر بٹو اندر چلا جاتا ہے لے آگے آیا ہے یہ لڑکا آپ کیا کرنے آیا ہے نصیبوں باجی کے لیے مٹھائی کا ڈبا لائیا ہوں مٹھو نے بیجیا ہے اس نے کہا ہے اگر نصیبوں کو پساند آئے تو اور مٹھائی بیجے گا سنا اب مٹھانگیا بھی آ رہی ہے تو کیا گھل کھلا رہی ہے یہ بکواس کر رہا ہے مجھ پر لزامنگا رہا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کو شک ہے میں آپ کو مٹھو کے پاس لے جاتا ہوں بس نصیبوں بہت ہو گیا میں کوئی بغیرت ہوں تم سمجھتی کیا ہو بچھو کیوں میرا گھر حراب کر رہا ہے سچ سچ بتا دے نہیں تو میرا میاں مجھے گل سے نکال دے گا اچھا اب تمہارا گھر حراب ہو رہا ہے تو برا لگا جو میرا گھر حراب کیا اس کا کیا بنے گا دیکھ بھائی سچ سچ بتا دے میں قسم کھاتی ہوں اب میں کسی کا گھر حراب نہیں کروں گی اور بشرا کے گھر جا کر سب سچ سچ بتا دوں گی یہ ہوئی نا بات آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا بھائی جان بٹو والی ساری باتیں جھوٹی تھیں آپ کی بیوی نے میری بورائیاں کر کے میری ممنی تڑوا دی میں اس کا بدلہ لے رہا تھا اب اس کو احساس ہو گیا ہے یہ جھوٹ نکلا میری تو جان نکل گئی تھی سنو بیگم اگر کسی کا گھر حراب کرے گی تو اپنا گھر حراب ہوگا چل معافی مانگ اس سے بٹو بھائی مجھے معاف کر دے میں ابھی بشرا کے گھر تیرے رشتی کی بات کر کے آتی ہوں پھر نصیبو دوبارہ ان کے گھر جا کے ان کو سب سچ بتا دیتی ہے اور ان کی بات دوبارہ پکی ہو جاتی ہے یہ تھی چلاک بیوی